بغیر خرچہ کیے بھی ملک کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں فہیم صدقی اوفیشل یوٹیوب چینل اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اکثر و بشتر ہماری ویڈیوز دیکھتے بھی ہیں پسند بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آج ہم ویسے تو بزنس کے بارے میں کافی ساری اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور یہ بھی خیر بزنس ریلیٹڈ ہی ٹاپک آج رکھا ہے لیکن یہ کچھ حکومت کے لیے اور عوام کے لیے رکھا ہے کہ کچھ چیزیں عوام کے کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں گنمنٹ کے کرنے کی ہوتی ہیں تو آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ بغیر خرچہ کیے بھی ملک کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں ہمارے ادارے کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں ہماری عوام میں کیا بہتری آ سکتی ہے تو اس کے اوپر آج ہم آپ کو ڈیٹیل سے بات کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ویڈیو کو لازمی پورا دیکھئے گا اس میں آپ کا بھی اور آپ کے حلقہ باپ دوستوں یاروں کا اور عشتہ داروں کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اچھا جو کچھ کام کرنے کے ہیں جس کے اندر حکومت کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا یہ میرے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا اگر عمل درامت کر لیں تو میرے خیال سے ہمارا ملک دنوں کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم ترقی آفتہ ممالک سے مقابلہ کرنے کے برابر آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے کہ law and order جو ہے نا ہم اپنا درست کریں جس کے اندر ہمارا عدلیہ کا نظام ہو گیا جس کے اندر ہمارے باقی جو لوگ یہاں پہ اعتماد نہیں کرتے کیونکہ تھانوں کا کلچر جو ہے کچیری کا جو کلچر ہے جو ہمارے جسٹیس کا جو کلچر ہے اس کو اگر ہماری حکومت میں بیٹھے بے ادارے جو ہیں صرف اس کی line of action درست کر دیں تو میرے خیال سے ہمارے بہت سارے پاکستانیوں کو اس کا benefit ملے گا اور اس کے اندر یہ بھی ہوگا کہ دنیا سے جو لوگ پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی یہ سیکٹر ہمارے لیے بڑا ضروری ہے ہمارے ملک کے اندر اور اس کے اندر خرچہ کچھ نہیں ہوتا صرف آرڈر ہی کرنے ہیں کہ جو ہمارے لاؤز بنے ہوئے ہیں اس کے لاؤز کے مطابق جو ہیں ہم اپنا law and order کو بہتر کی طرف لے جا سکتے ہیں اچھا پھر جو میگا پروجیکٹ ہیں پاکستان کے اندر جیسے اس ٹیم جو موجودہ سیکٹر ہے جو گوادر کا خاص سور سے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویلوگ بنایا تھا اس کے اندر ڈیٹیل سے میں نے بتایا تھا تو اس کے اوپر عمل درامت اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کا ہماری پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہے لیکن اگر اس کے اوپر عمل درامت کروایا جائے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں تو اس میں ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہے اور ہماری عوام کا بھی فائدہ ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ اپنی عوام کو اکامیڈیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو بھی آپ بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ چھوٹی انڈسٹری جو سمال انڈسٹری کے نام سے ہم جانے پچانی جاتی ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ بھی ارجسٹ ہو سکتے ہیں سمال انڈسٹری کے لیے گورنمنٹ کا اس میں بھی میرے خیال سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا خرچہ جس نے انویسٹ کرنا اس نے کرنا ہے لیکن اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں اس کے لیے یہ کوشش کریں کہ جو سمال انڈسٹری کے لیے کوئی بھی بندہ آ کر بینک سے بھی لون لینا چاہتا ہے یا کسی جگہ پہ وہ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے یا اس کا جو راہ میٹیرل باہر سے منگوانا چاہتا ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ آسانی سے جو ہے راہ میٹیرل بھی منگا سکے مشینری بھی چھوٹی موٹی جو ہے وہ منگا سکے اور اس کے اندر اتنی آسانی پیدا کریں کہ وہ آرام سے اپنی ایک چھوٹی انڈسٹری لگا کے بے شک وہ اپنے گھر پہ لگا کے یا چھوٹی سی کوئی جگہ رنٹ پہ لے کے وہاں پہ لگا کے وہ کام کر سکے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں روزگار مہیا ہوگا اور ملک میں جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہمارے گھروں میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد ریمنٹس کی شکل میں ہمارے پاس باہر سے جب ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے تو باہر سے بھی ہمارے پاس ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے تو جو ملک کے ہمارے سربراہ جو جگہ جگہ پہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم اگر اپنے پیروں پہ خود کڑے ہو جائیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر میں ایک اور بات کروں جس میں ہمیں سب سے زیادہ پرولمز آ رہی ہیں جو پاکستان کے اندر وہ ہے ہمارا بجلی کا جو معاملات ہیں بجلی کے اور گیس کے ہمارے پاس کمی ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے نا انڈسٹری خاص اور سے انڈسٹری کو ہم پیچھے چھوڑ گئے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس جو ہے نا بجلی کا مسئلہ ہے ہمارے پاس گیس کا مسئلہ ہے تو اگر آپ اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کے بیٹھے وے اداروں سے میری گزارش ہے کہ اگر سولر کے اوپر کام کیا جائے تو سولر وہ چیز ہے جو سورج آپ کو روز آنا صبح نکلتا ہے رات کو غروب ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر اگر ہم سولر انڈسٹری کے اوپر جو ہے تھوڑا سا گورنمنٹ لیول پہ ہمارے ادارے اگر اس کے اوپر آسانیاں پیدا کر دیں اس پہ ٹیکسس ختم کر دیں اس پہ اس کی مشینری کے لیے پاکستان میں آسانیاں پیدا کر دیں اور بہت سارے پاکستان میں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس انڈسٹری کو لگانے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اداروں سے اور بڑوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر اپنے ملک کو ہم نے بہتری کی طرف لکھے آنا ہے یہ جو انرجی کرائسیز ہمارے ملک میں چل رہا ہے چاہے وہ گیس کی صورت میں چاہے وہ بجلی کی صورت میں اگر ہم سولر پہ کام کرنا شروع کر دیں سولر کی انڈسٹری پہ ہم آسانیاں پیدا کر دیں لوگوں کے لیے جو گھروں میں خود لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں تو میرے خیال سے آپ کو جو اہنا وہ ڈیم بنانے کے لیے یا اس کے لیے جو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے یا اربوں کھربوں ڈالر اس کے اوپر جو آپ لگا رہے ہیں بجلی خریدنے کے لیے بجلی لگانے کے لیے اس کے پلانٹ بنانے کے لیے تو آپ کو میرے خیال سے ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ سولر پہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور پاکستان میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتے ہیں اسی طرح جو فوڈ انڈسٹری ہے جو ہم زراد کی مد میں ہم بات کرتے ہیں کہ زراد کے پاکستان کی بشمار زمین جو ہے نا خالی پڑی بھی ہے اور اس کو آسانی اس کے اندر پیدا کی جائے کسانوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے کیونکہ زراد اور یہ فوڈ کی جتنی بھی آٹمز ہیں یہ کھائی جاتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یہ تاہیات چلنے والی چیزیں ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی جتنی بھی فوڈ کی ہمارے پاکستان میں ضرورت ہے وہ پوری کرنے کے بعد اس کے بعد ایسی چیزیں جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں آپ اس کی طرف آسانیہ پیدا کریں کسانوں کے لیے زمینیں مہیا کرنے کے لیے آسانیہ پیدا کریں ان کو بیج اور خاد اور جو جو ان کے لوازمات ہیں ان کو وہ پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ادارے ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے تو ایک توہ ہماری فوڈ کرائسیز وہ ختم ہوگا پلس ہمارا جو ہے پاکستان سے جب فوڈ جو ہے ایکسٹر جو فوڈ ہوگا وہ ہمارے پاکستان سے جب ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو ڈالرز کی شکل میں ہمارے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں گے تو اس میں ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہوگا ہمارے قوم کا بھی فائدہ ہوگا ہمارے رہنے والے پاکستانیوں کا بھی فائدہ ہوگا اسی طرح ٹیکسٹائل کا جو بزنس ہے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے اندر آپ جو ہے گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اداروں سے میری ان سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس کے اندر آپ کام کریں اور ٹیکسٹائل بھی میں کہوں گا جیسے فوڈ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کھا لیا اور دوبارہ پھر کھانا ہے اسی طرح جو ٹیکسٹائل کا بزنس ہے اس کو بھی آپ یہ سمجھے کہ ایک دفعہ جو چیز پہن لی یا دو دفعہ یا چار دفعہ اس کے بعد پھر دوبارہ اس کی ریپیٹ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں انڈسٹری کے جناب ایکسپورٹ کے اندر آپ آسانیہ پیدا کریں گے تو آپ کو لا محلہ وہاں سے بھی ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے پاکستان میں جو ہم بھیگ مانگتے پھرتے ہیں ہمیں بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ پوشش یہ کریں کہ اس طرف ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف جو ہے ہماری گورنمنٹ کے میں چاہوں گا کہ دیکھنے سننے والے ہمارے جو بڑے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اس طرف آسانیہ پیدا کریں تو ہمارے ملک میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں رہے گی اچھا پھر اس کے ساتھ اور بھی بات کروں گا کہ جو ہمارے نقصان دے ادارے ہیں جو ہمیں نقصان دے رہے ہیں بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سٹیل میلز ہیں پی آئی ہے ریلوی ہے پوسٹ آفیس ہے فون انٹرنیٹ وغیرہ سرویس ہے ایکسائز اینڈ ٹیکٹیشنز ہے بے شمار ہمارے ادارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو نقصان میں اسٹیم جا رہے ہیں اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دے دیں اس کے ساتھ آپ کچھ شیئر جو ہے نا فورٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ آپ پارٹنشپ کر لیں اور وہ مجھے یہ پتہ ہے کہ سٹیل میل کو جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں اگر چلی جاتی ہے تو وہ پروفٹ میں میرے خیال سے کچھ ہی عصے میں پروفٹ میں چلے جائے گی اسی طرح پرائیویٹ جتنی بھی ائرلائنز ہیں وہ ساری ماشاءاللہ پروفٹ میں ہیں اور پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی ائرلائنز جو ہیں پی اے اے کے علاوہ وہ ساری پروفٹ میں ہیں اور پی اے اے ہماری نقصان میں ہیں ریلویٹ دنیا کے اندر جو ہے نا بڑا کامیاب بزنس ہو رہا ہے اور پاکستان میں یہ نقصان دیا ہے اور اسی طرح پوسٹ آفیس دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو میں کہوں گا کہ کارگو سرویسیز جتنی بھی پاکستان کے اندر پرائیویٹ بنی بھی ہیں وہ ساری بہترین اربوں خربوں روپے کا وہ بزنس کر رہی ہے ہمارا پوسٹ آفیس جو ہے نا وہ برے طریقے سے گر رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا میں اپنے اداروں میں بیٹھے وے لوگوں کو صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے تو صرف آرڈر کرنے ہیں اور یہ کام سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے تو آپ ان کو اس طرف سیریسلی اس ملک کے لیے آپ سوچیں کہ اس ملک کو ہم نے کس ٹریک پر چلانا ہے ملک کو ہم نے کس طرح بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو یہ صرف آپ نے آرڈر کرنے ہیں اور اس میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہونے والا اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ آپ پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں یا جو بھی ہیں نا ان کے لیے آسانیاں یہ پیدا کریں کہ جو شہر کی بیوٹیفیکیشن ہے جو خوبصورتی ہے وہ آپ جو ہے نا پائیویٹ سیکٹر کو دے دیں اور ان سے کہیں کہ بالفرص کوئی چوک ہے کوئی چراہا ہے کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ کوئی آپ نے خوبصورت سی کوئی چیز بنانی ہے جیسے فارنٹین بنانا ہے یا آپ نے کوئی اور چیز وہاں پہ خوبصورت سی لگوانی ہے تو کسی پائیویٹ سیکٹر کو کہیں کہ یہاں پہ وہ چیز کریٹ کریں ڈیزائن آپ کر کے دیں گورنمنٹ ڈیزائن کر کے دیں اور خرچہ جو ہے پائیویٹ سیکٹر سے بڑی بڑی ہماری مالٹی نیشنل کامیہ موجود ہیں وہ ان کو آپ کہیں کہ یہاں پہ خرچہ کریں اور یہاں پہ آپ جو ہے نا خوبصورت جو ہے نا شہر کو بنائیں اس پہ بھی آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہے صرف آرڈر کرنا ہے مو سے بات کرنی ہے اور یہ کام آپ کے ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کے سارے شہر بڑے خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اس کو پائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کے چلے جاتے ہیں اسی طرح جہاں پہ جو شہر آباد ہو گئے اور جہاں پہ بہت زیادہ رش والی جگہیں ہیں جو گورنمنٹ کی جگہیں بیکار پڑی بھی ہیں وہاں پہ پارکنگ پلازا جو ہے نا پائیویٹ سیکٹر کو جو ہے نا دیا جائے اور وہ پائیویٹ سیکٹر جو ہے نا اس کے ساتھ فیفٹی پرسنٹ کا پارٹنرشپ جو ہے نا گورنمنٹ کے ساتھ کر کے اور وہاں پہ پارکنگ پلازے جو ہے بنائے جائیں تاکہ جو رش والی جگہیں ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے بیشمار گاڑیاں تو آ رہی ہیں روڈز اس طرح نہیں بن رہی ہیں پارکنگ پلازے نہیں بن رہی ہے زیاری بات ہے گاڑیوں نے آنا ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں کھڑا بھی ہونا انہوں نے کہیں نہ کہیں چلنا بھی ہے لیکن ہماری اس کے اوپر پلاننگ نہیں ہے تو میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کو پائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کوئی ایم او یو کرتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی ہمارے ملک جو ہے نا دنوں میں کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح جو ہمارے بزار رات کو جو بند ہوتے ہیں وہاں پہ نائٹ بزار کا کنسپ لے کے آیا جائے جیسے دنیا کے اندر جو ہے نا سستے بزار اور نائٹ بزار جو ہیں جو ہمارے خاص اور سے ریڈی والے جو جگہ جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں لوگ بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں ٹرافک بھی ڈسٹرپ ہوتی ہے بزاروں میں بھی رش پڑتا ہے ان ریڈی والوں سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ جو ہے نا رات کو جو ہے نا فلان فلان بزار کے اندر آپ جو ہے وہاں پہ آپ جائیں اور اپنا بزار اپنی مہاں پہ چیزیں بیچیں اور اپنا اپنا اور اپنے بچوں کا روزکار مہاں پہ آپ چلا سکتے ہیں اچھا یہ تو گورنمنٹ کے کام کرنے والے ہو گئے جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور یہ میں بالکل کہوں گا کہ گورنمنٹ کا ایک روپیہ بھی نہیں لگتا اور یہ ساری چیزیں سیدھی ہوتی ہیں اور اس سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو عوام کے کام کرنے والے ہیں کچھ چیزیں عوام کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے regardless ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ دنیا کے اندر میں نے بہت سارے ملکوں میں جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور پاکستان میں رینے والے بھی لوگوں کو ماشاءاللہ پاکستان کے بارے میں بڑی فکر بھی رہتی ہے اور بڑی پریشانی بھی رہتی ہے اور آپ کسی ریڈی والے سے یا کسی موچی سے بھی آپ بات کریں تو اس کو ساری سیاست کے بارے میں پتا ہے اس کو ہر ٹاپک کے اوپر آپ بات کریں تو بڑی بڑی دیر بحث کرتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنا وقت جو ہے نا سارا کا سارا وہ ملک کے اوپر اور سیاست کے اوپر لگاتے ہیں کہیں پہ بھی آپ تھڑوں پہ بیٹھ جائیں کسی نائی کے پاس بیٹھ جائیں کسی آپ بشک جو ہے کسی ہوتر میں بیٹھ جائیں تو آپ یہی دیکھیں گے کہ لوگوں کو ماشاءاللہ بہت کچھ پتا ہے سیاست کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے سیاسی باتیں کروالو بہت کچھ پتا ہے لیکن نہیں پتا تو ایک کام یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے حالات کیسے بہتر کرنے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ملک حالات جو ہے نا جی فلاں اگر ان کا پسندیدہ نواز شریف ہے تو وہ آجے تو تب ٹھیک ہو جائے گا شباہ شریف آجے تو ٹھیک ہو جائے گا کہ ان کے بھی کچھ کام کرنے والے ہیں اگر وہ اتنا کچھ ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہونے کے باوجود ہم اپنے دماغ کی ساری صلاحیتیں جو ہے نا اس کام پر لگا دیتے ہیں ہم اگر اپنے دماغ کی کچھ تھوڑی سی صلاحیتیں اپنے اوپر لگا دیں کہ ہم نے کیسے ٹھیک ہونا ہے ہم نے جو ہے نا اس ملک کے اندر اپنا حصہ کیسے ڈالنا ہے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ اس طرف بھی سوچیں یہ عوام کے کام کرنے والے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح جو ہے نا اس معاشرے میں بہتر کرنا ہے ہم نے اپنے روزگار میں کس طرح زیادہ زیادہ بہتر اضافہ کرنا ہے اور آپ یہ دیکھیں جس طرح میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ فوڈ انڈسٹری ہوگی آئی ٹی انڈسٹری ہوگی سمال انڈسٹری ہوگی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوگی یہ اگر گورنمنٹ کچھ کرتی ہے تو ویل ان گوڈ لیکن آپ اپنے تحیم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ آئی ٹی کے اوپر بہت سارے کام کرنے والے ہیں فوڈ انڈسٹری کے اندر آپ بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں سمال انڈسٹریز جتنی بھی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں کوئی بھی پروڈکس آپ بنا کے جہنہ بیش سکتے ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے آئی ٹی میں تو میں نے جو ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے جو ہماری صلاحیتیں ہیں جو ہمارے اندر چیزیں جو چھپی بھی ہیں اس کو اگر ہم اپنے لیے بھی اس کو استعمال کریں تو میرے خیال سے ہماری قوم جو ہے نا کھڑی ہو سکتی ہے اور اس کے اندر بھی آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہے صرف آپ نے اپنے دماغ کو جو ہے نا ادھر سے کنورٹ کرنا ہے سیاست سے کنورٹ کرنا ہے یہ لوگوں کے حالاتوں سے کنورٹ کرنا ہے یہ ایک دوسرے کی وہ جو ہے ہم چوہلی بازی کرتے ہیں کہ جی فلان یہ کر دیا وہ وقت ضائع کرنے کے بجائے وہ وقت اور وہ دماغ اگر آپ اپنے لیے استعمال کریں کہ میں نے اپنے آپ کو اس معاشرے میں کس طرح بہتر کرنا ہے اور میں نے اپنے روزگار میں کس طرح اضافہ کرنا ہے میں نے اپنے ملک کے لیے کیا بہتری کرنی ہے آپ اپنے دماغ وہ جو ٹیلنٹ ہے اپنا آپ کا اس ٹیلنٹ کو آپ اگر اس طرف ذرا جو تھوڑے دیر کے لیے دن میں اگر آدھا دن جو آپ پورا دن جو ہے نا سیاست میں لگی رہتے ہیں اس میں سے آدھا دن نکال کے اپنے لیے سوچیں اپنی بہتری کے لیے سوچیں جب آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو اپنے آپ آپ کو اللہ کی مہربانی سے آپ کو سیدھے راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے آپ کو ان مسائل کے حل نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو مسائل آپ کو پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر ہم کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اللہ بھی تو اللہ تو تب بھی مالک ہے نا اللہ نے آپ کو اکل شعور ہاتھ پیر آنکھیں کان دماغ دیا ہے استعمال کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے نا دنوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے زیادہ چاہوں گا ویسے تو ابھی بہت سارے ایسی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں لیکن پھر ہمارے بہت سارے ساتھی بور ہونا شروع ہو جائیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کے بارے میں آپ نے لازمی کمٹس بکس میں جا کے بتانا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اور آپ نے ہلکہ باب دوست اب آپ کے اندر بھی لازمی شیئر کیا کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا جو ہے نا ہو سکتا ہے آپ کا بھلا نہ ہو تو کسی اور کا بھلا ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں بہت شکریہ بہت مہربانی